اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین تو جی آج ہے جی سنڈے کا دن اور میں یہاں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتہ میں بنا رہی ہوں فرنچ ٹوست بنا رہی ہوں کیونکہ آج بچوں کی فرمائش تھی کہ جی آج ہم فرنچ ٹوست کھائیں گے تو سنڈے کو تو فرمائشی پروگرم چلتا ہی چلتا ہے کیونکہ عام دنوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے بس جلدی جلدی سے یہ ہے کہ بچے بھی ناشتہ کرتے ہیں اور ہزمین بھی اور عام دنوں میں وہی ناشتہ ہو رہتا ہے کہ جی انڈا بریٹ لے لیا یا پھر انڈا بریٹھا اور چائے بس تو سنڈے کو تو بنتا ہے فرمائشی پروگرم تو جی خیر آج یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں آوٹن پر تو نہیں گئے ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم نے گھر میں ہی انجوائی کیا ہے اور اچھا ہاں کوئی ویڈیو میں خاص بنا نہیں سکی تھی تو آج میری ویڈیو میں آپ صرف مجھے کوکنگ کرتے ہوئے ہی دیکھیں گے اور اس میں بھی ہر میں آپ کو ایک اچھی سی ریسپی دوں گی وائٹ کڑائی کی ریسپی دوں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا فرنچ فرائز کی ایک بتاؤں گی کہ جی وہ کس طرح سے جو ہے نا کرسپی بنتے ہیں اور مزے کے بنتے ہیں تو آج آپ مجھے صرف جو ہے نا میری ویڈیو میں کوکنگ ہی دیکھیں گے اچھا جی یہ تیار ہو گئے ہیں اور چائے بھی میں نے بنا لی ہے تو ہم کریں گے ناچتہ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ریسپی تو جی یہاں پر میں نے لیا ہے ون پیجی جو ہے میں نے چکن لیا ہے اور کڑائی میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون لسن پیسٹ ون ٹی سپون ہی ادھرک کا پیسٹ میں نے شامل کیا ہے تو اب میں اس میں جو یہ چکن ہے وہ شامل کر دوں گی اور چکن شامل کرنے کے بعد جو ہے نا اسے اچھی طرح سے بھون لوں گی میں تو یہ چکن جو ہے میں شامل کر رہی ہوں ون کیجی چکن ہے یہ تو اس کو اچھی طرح سے میں آئل کے ساتھ اور لسن ادھرک کے ساتھ جو ہے نا فرائی کر لوں گی اور یہ ہاف پیالی دہیوی ہے اور یہ جو ہے نا مسالہ وائٹ کڑائی مسالہ ہے جو کہ میرا ہوم میڈ ہے اس میں میں نے جو ہے نا ثابت دھنیا لے کر اس کو پیسٹ ہے اور ثابت دھنیا آپ کو تھوڑا تھوڑا سا دکھ بھی رہا ہوگا اور زیرہ ون ٹی سپون زیرہ لے کر وہ پیسٹ ہے کالی مرچ پیسٹ ہوئی ہے اس میں ہاف ٹی سپون اور دکھنی مرچ جو وائٹ والی ہوتی ہے وہ پیسٹ ہے اس میں اور اس کے علاوہ ایک چمت جو ہے نا میں نے بزار کے پیکٹ والا جو وائٹ کڑائی مسالہ ہوتا ہے وہ شامل کر دیا ہے میں نے تو پھر اس مسالے کو جو ہے میں نے اب اس چکن میں شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے بھونوں گی دہی شامل کر دوں گی اور پھر سے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر پانی ڈال کر جو ہے نا اس کو کور کر کے رکھ دوں گی گلنگ کے لئے تو میں نے اب پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو میں نے گور کر دیا ہے اچھا مسالے میں جو میں نے پیسٹ ہے تھے نا ہومیڈ مسالہ جو تھا اس میں میں نے تھوڑی کسوری میتھی بھی شامل کی تھی اور نمت بھی شامل تھا اس میں اور اب میں اس میں جو ہے نا ہاف پیکٹ جو ہے کریم شامل کر رہی ہوں آپ لوگ کو اسی بھی کریم لے لیجیے اور پھر اس پہ جو ہے نا ہری مچھے شامل کروں گی ادھرک شامل کروں گی اور ہرا دھنیا اور یہ شامل کرنے کے بعد جو ہے پھر سے جی دو سے تین منٹ کے لئے ہر رکھیں گے ہم اسے دم پھر اور پھر اس کے بعد یہ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی جو ہے ہماری کڑائی وائٹ کڑائی تیار ہو جائے گی جی تو امید ہے کہ وہ ریسپی تو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں جی یہ جو ہے نا کرسپی کس طرح سے ہم بناتے ہیں شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہزبند جو تھے نا انڈے شامی والے برگر لے کر آئے تھے تو میں نے کہا چلو میں فرنچ فرائز جو ہے نا گھر میں ہی بنا لیتی ہوں تو میں نے کیا کیا تھا یہ فرنچ فرائز والے آلو کارٹے میں نے اور پانی بوائل کیا ایک پتیلی میں اور اس میں دو منٹ کے لئے نا جب بانی بوائل ہونے لگ گیا نا تو اس کے بعد میں نے دو منٹ تک ان آلو کو جو ہے نا اس کے اندر چھوڑا میں نے دو منٹ تک جس سے بوائل کیا پھر نکال کے ایک ٹری میں بچھا دیا میں نے اور اس کے اوپر دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے کون فلور کے میں نے شامل کر دیئے اور اچھی طرح سے مکس کر کے تھنڈا کر لیا ٹری میں ہی نا پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو فرائی کرنا شروع کیا ہے تو یہ بہت مزے کے اور جو ہے نا کریسپی سے جو تھے نا وہ تیار ہو گئے تھے تو بس یہاں پر جو ہے یہ میں ساتھ کے ساتھ تیار کرتی جاری ہوں اور عبد الرحیم جو ہے آ کر جو ہے نا کچھن میں ایک سے دو جو ہے نا ٹیسٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں اور ہر آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بچے اسی طرح کرتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں جب ماں جو ہوتی ہیں کچھن میں کچھ ایسا بنا رہی ہیں تو بچے آ کر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا لیتے رہتے ہیں اچھا جی تو یہ فرنچ رائز بھی تیار ہو گئے تھے تو پھر ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے اب کھا رہے ہیں سکھن جوئے کر رہے ہیں تو بس آج ہمارا جو سنڈے تھا نا وہ اسی طرح گزرا باہر کا تو میں کچھ ہاس کلپ نہیں منا سکی کیونکہ ہم لوگ باہر آج گئے ہی نہیں تھے تو خیر جی پھر انشاءاللہ جو ہے دیکھتے ہیں نیکس سنڈے کیا ہوتا ہے تو بس ہم نے اسی طرح جو ہے انچوائی کر لیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو میری جو ویڈیو ہے یہ بھی پسند آئی ہوگی بھلے ہی اس میں جو ہے ساری کوکنگ کی ہی ویڈیو ہے لیکن پسند آئی ہوگی ریسپی تھی اس میں اور جو ہے یہ سمجھ لیں ولوگ بھی ہے ایک تھوٹا سا تو بس پھر اس کے بعد جو ہے نا تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ آ گیا تھا جی ناشتے کا سمان نیکس دیکھ لیے صبح کے لیے کیونکہ بچے زائی سی بات ہے صبح جب جاتے ہیں تو برڈ ہی کھاتے ہیں اور تو پھر یہ ہے کہ میں یہ نکال کے رکھ دوں گی اور پھر ملیں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو مل چکی یہیں تک تھی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تو تک تک کے لیے جی اللہ حافظ اپنا بہت حیال رکھیں گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ